موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرما دیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اس نمبر پر جو وارساب موجود ہے اسی پر آپ کو میسز کرنا اپنا سوال آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید دیں اگر ویڈیو میں ریکارڈ کر کے آپ اپنا سوال بھید دیں تو آپ کو جل جواب ملے گا یا آپ چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھید دیں یا لکھ کر بھید دیں لیکن اگر آپ لکھ کر سوال بھید دیں تو آپ کو جواب ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو لشت ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہر سوال السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمول ہدا میرا سوال ہے شہد جمعہ کے خطبہ میں میں نے کئی خطیب کو خطبہ دیتے وقت وَنَا شَحَدُوا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهُ حَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَا شَحَدُوا النَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ نَشَحَدُوا جو ہے اس میں نَشَحَدُوا یہ صحیح ہے یا اَشَحَدُوا ہی پڑھنا چاہیے اب کئی جگہ میں نے ایسا سنا ہے پیرا اس کی وضاحت کیجئے شک یہ کونسا درست کونسا ہے نَشَحَدُوا یا اَشَحَدُوا یہ نجم الحدا بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کے خطبوں میں انہوں نے کئی جگہ اشَحَدُوا واحد کے ساتھ سنا ہے تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں کونسا صحیح ہے تو دیکھئے جہاں تک ہماری معلومات ہیں کسی بھی صحیح روایت میں جمعہ کے ساتھ کوئی سیگہ وارد نہیں ہے جو صحیح روایات ہیں ان میں اشَحَدُوا واحد متقلم کے ساتھ ہی سیگہ ہے تو خطبہ مسنونہ میں ہم وہ اشَحَدُوا پڑھیں گے ناکہ نَشَحَدُوا دوسری بات ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو جمعہ کا سیگہ ہے شہادت میں نیاوت نہیں ہو سکتی ہے شہادت یعنی اللہ کی وعدانیت کی گواہی اللہ کی نبی صلی اللہ وسلم کا رسول ماننے کی گواہی یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہر آدمی اپنے عقیدے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور یہ تب مانا جاتا ہے جب آدمی زبان سے بولنے کے ساتھ دل سے بھی بول رہا ہوں تو چونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اس لئے ہم کسی اور کے دل کی نمائندگی نہیں کر سکتے ہیں ظاہر کا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کا یہ قیال ہے ہم سب ایسا کرتے ہیں لیکن چونکہ اقرار شہادتین جس طرح سے زبان سے لازم ہے اسے دل سے بھی ضروری ہے اگر دل سے کوئی شہادتین کا اقرار نہیں کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا تو جہاں بھی شہادت کی بات آئے گی تو وہاں پہ سیغا واحد کا ہونا چاہیے یہ بعض علماء نے لکھا ہے تو برحال کسی صحیح روایت میں مجھے یہ نہیں ملا جمعہ کا سیغا اور جو بعض اہل علماء نے لکھا ہے وہ بات معقل لگتی ہے اس لئے یہاں پہ اشہدو جو کسی روایات میں ہے وہی ہونا چاہیے اور نشہدو کسے کسے نہیں پڑنا چاہیے امیدی کیا آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا سوال ہے داڑھی کو کیسا رکھنا چاہیے داڑھی کو کاٹنا چاہیے جو سیف کرتا ہے اس طرح نہ پھر چھوڑ دینا ہی سنت ہے بھائی صاحب ہیں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ داڑھی کو کیسے رکھنا چاہیے اس کو ویسے چھوڑ دینا چاہیے کاٹنا چاہیے کیا سنت ہے تو دیکھئے داڑھی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اسی پر عمل ہونا چاہیے دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم اور بہت ساری کتبیں حدیث میں ایک حدیث موجود ہے میں آپ کے سامنے مستند حمد کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قص شوارب وعف اللہ کی جو موچے ہیں ان کو کٹو ان کو کٹو چھوٹی کرو وعف اللہ اور داڑھیوں کو ماف کر دو انہیں چھوڑ دو تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو ماف کرنے کی بات کی گئی اسے چھوڑ دو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی بنیاد پر جو طریقہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ داڑھی کو اسی کی حالت پر چھوڑ دینا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو آپ نے جو حکم دیا ہے اسی پر عمل کے ہم پاوند ہیں کہ آپ نے حکم یہی دیا ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دو اس لئے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنت رمیز وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داڑھی کارچھانٹ اس میں ہوتی تھی لیکن وہ روایت ضعیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے داڑھی کو کاتا ہو اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اس کے خلاب بھی کوئی بات عملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے جو کہ بہت سارے اہل علم کا یہ موقف ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں کرنا چاہیے الا یہ کی کسی کی داڑھی بلکل فطرت کی خلاف جا چکی ہے جیسے کسی کی داڑھی اتنی بڑی ہو گئی کہ پاؤں تک جا رہی ہے گھپنے سے نیچے جا رہی ہے تو اس کو کہیں گے کہ فطرت کی خلاف جا رہی ہے یعنی جو نارمل اس کی حالت ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہاں پہ یہ گنجائش ہے کہ آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں جیسے ہاتھ کی یہ پانچ اگلیاں ہے اب کسی کی چھے اگلی نکلا جائے تو یہ خلاف فطرت ہے چھٹی اگلی کو کاٹا جا سکتا ہے لیکن اگر پانچی اگلی ہے تو ایک کو کاٹ کے چار نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے داڑھی اگر فطرت کے مطابق جیسے عام لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے اسی اعتبار سے تو اس کے ساتھ کوئی چھلکانی نکلنا چاہیے لیکن اگر داڑھی بہت زیادہ بڑھ گئی ایک آدمی کی اٹھنے بیٹھنے چلنے فینے میں دکھت ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ فطرت سے وہ ہٹ چکی ہے تو اسی داڑھی ہی نہیں جسم کا کوئی بھی پارٹ اگر فطرت کے خلاف جا رہا ہے تو اس کو آپریشن کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے اس کو ٹھیک کیا سکتے ہیں اس سے ناک کی ہڈی ہے ایک نارمل ہڈی کے سائز ہوتی ہے وہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہیں کر سکتے خوبصورت بننے کے لئے اس کے ساتھ کسی طرح کی چھڑکانی نہیں ہو سکتی لیکن کبھی کبھی ناک کی ہڈی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت دکت دیتی ہے بہت پرابلم آتی ہے ایسے لوگ کی ناک بیٹھتی رہتی ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اور پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نہیں کہیں گے تغییر خلق اللہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدلی اس کو نہیں کہیں گے یعنی کوئی میڈیکل ریزن ہے یعنی بیماری جیسی کوئی بات ہے اس کی علاج کی بات تو ہمیں گنجائش ہے تو ایسے ہی داڑھی کسی کی بہت زیادہ بڑھ گئی پاؤں تک آ رہی ہے گھٹیں سے نیچے آ رہی ہے اس کو دکت ہو رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے لئے یہ ایکسپشن ہوگا یعنی وہ عذر کی وجہ سے کار سکتا ہے باقی جس کی داڑھی نارمل حالت میں ہے تو اس کو داڑھی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی شرکھانی نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خالد قرآن و مکہ سے ملصف میں وہ امام صاحب کی پیچھے سورے پاچھا پندے کے تعلق سے یعنی وضعات کے لئے سوال کیا تھا آپ نے کہا کہ ایمیل کر دینا میں نے ایمیل کر دی تھی خالد عمد اک ایمیل ڈاٹ کم کے نام سے پیل جاتا ہوں اگر نہیں وہ نئے ہے تو میں دوبارہ اپنے سے داؤ اب جیسے آپ کو فسد ملے گا مجھے جواب دے گیے گا یہ خالد بھائی ہے انہوں نے سورے فاتح سے متعلق سوال کیا تھا اور پہلی بار جب ان کا سوال آیا تھا تو تفصیل سے جواب دیا جا چکا تھا اس پر مزید سوالات رکھتے ہیں تو اس کو کہا گیا تھا کہ آپ ایمیل پر رابطہ کریں کیونکہ بار بار اس مسئلے کو کھول کے بیان کریں گے کچھ بتائیں گے پھر سوال آئیں گے تب تو چاچر ہنٹا سے اسی سوال میں چلا جائے گا اگرانتے ہیں صورت فاتح کے مسئلے پر موٹی موٹی زخیم کتاب ہی لکھیں گی ایک مارکت الارہ مسئلہ ہے تو اس پر بات کریں گے تب تو دسیوں گھنٹا چلا جائے گا اب مزید اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ ایمیل پر رابطہ کر سکتے ہیں وہاں بھی ضرور نہیں کہ آپ کوئی رپلائی کیا جائے ایمیل آپ کریں گے کبھی وقت ملا دیکھ لیا جائے گا جواب دیا سکتا ہے لیکن وہاں پر بھی کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے کہ آپ کو رپلائی کیا جائے گا آپ کو جواب دیا جائے گا یہاں پر یعنی اس اسٹیج سے آپ کا ایک سوال آئے گا آپ کو جواب دیا جائے گا بات ختم ہے آپ کا سوال اس کا ایک جواب یہ کوئی ڈیبیٹ کا مقام نہیں ہے نہ یہاں پہ بحث و مباحثی کی گنجائش ہے نہ یہاں پہ مقالمے کی گنجائش ہے ہاں ایک آپشن آپ کو دیا گیا ہے میں نے اپنا پرسنل میل آپ کو دیا ہے کہ وہاں پہ آپ اپنا سوال ڈال دیں کبھی مجھ ہی وقت ملا اور گنجائش رہی تو آپ کو ریپلائی کیا سکتا ہے ورنہ ہم کوئی وعدہ نہیں کر سکتے اور آپ کو اگر اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنا ہے یا مقالمہ کرنا ہے سمجھنا ہے تو آپ اپنے آس پاس کے کسی سالفی عالم کو ہائر کریں ان سے ملیں ان کے پاس جائیں دو تین گھنٹہ لگائیں اور اس مسئلے کو پوری گہرائی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ ان کے ساتھ جائیں گے ان کا وقت لیں گے آپ تو وہ بھی وقت نکال کے آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ایسے کی آپ کسی اتنے بڑی مسئلے کو لے کر آپ چاہیں کہ روجانہ آپ سے بات چیت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے بس ہماری طرف سے اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ میل کر دیں ہمیں جب وقت ملے گا ایک مینہ دو مینہ کبھی بھی اور اگر ہماری طبیعت آمادہ ہوئی تو ہم آپ کو ریپلائی کر سکتے ہیں ورنہ ہم کوئی وعدہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کو ہر حال میں جواب چاہیے تو آپ اپنے قریب کے کسی بھی سالفی عالم کے پاس جائیں بیٹھیں اس کا وقت لیں تو وہاں پہ آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں امید ایک بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میں کشمیر سے ہوں میرا یہ سوال ہے میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا ہماری گاؤں میں چار پانچ مسجدیں ہیں لیکن ان مسجدوں میں شرکیہ کلمات پڑھے جاتے ہیں کیا ان مسجدوں میں یا جو بھی امام ہوں گے ان مسجدوں میں ان کے پیچھے نماز آ سکتی ہے یا نہیں برائی کرم سنت کے طریقے سے مجھے جواب چاہیے السلام علیکم اختصار کے ساتھ کریں گے کہ اگر کسی بھی نماز میں امام سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا رہا ہے اور بہت ساری کمیہ کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ جائے آپ کہیں اور ایسی مسجد میں جائیں جہاں پہ اور سنت کے مطابق سکون کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کو کرنا چاہیے باقی اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے فتوہ لگانے والی جو بات ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ سب نہیں کرنا چاہیے فتوہ نہیں لگانا چاہیے آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں کوئی دکت ہے رکو میں سجدے میں کسی طرح کی کوئی دکت آ رہی ہے تو آپ کیا کریں آپ دوسری مسجد میں جائیں اگر وہاں پہ کوئی دوسری مسجد نہیں ہے تو آپ لوکیشن چینج کریں ویسے آب اکرام نے تو ہجرت کیا تھا مکہ میں اپنے جو گھر بات تھے وہ سب چھوڑ کے مدینہ چلایا تھے آپ بھی وہاں کا گھر بات چھوڑ کے جہاں اور چلا جائیے جہاں پہ ایسی کوئی مسجد ہے جہاں سنت کے مطابق نماز بسکتی لیکن فتوہ مت لگائی ہے ٹھیک ہے فتوہ مت لگائی ہے کسی کے بارے پر کہ اس کی پیچھے نماز نہیں جائز اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ کہنا کہ فلاں کی پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں کم سے کم دو چیزیں یا دو میں سے کوئی ایک چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ اس کی تکفیر ہو جائے یعنی جو امام ہے اس کی تکفیر کی گئی ہو اسے علماء نے جو تکفیر کا جو بھی ذابطہ ہے اس روشنی میں اس کو کافر عرار دیا گیا تب یہ کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہے یا دوسرا یہ کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا یعنی وہ اٹھنا بیٹھنا جو ہوتا نماز میں وہ ٹھیک ٹھاک سے نہیں کر رہا جو حدیث مسیح صلات ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا کہ تم فصل لے فائنک اللہم توصل لے تم پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے تو ان کی طرف سے تعدیل ارکان نہیں ہو رہا تھا اگر ایسی کوئی بات ہے یعنی گرچہ اس کی تکفیر نہیں ہوئی اس کو مسلمان مانا جا رہا ہے لیکن چونکہ تعدیل ارکان پر عمل نہیں ہو رہا اس کی طرف سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں تو یہ دو وجہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں باقی بلا وجہ کسی پر فتوہ نہیں لگانا چاہیے آپ کو نہیں پڑھنا ہوتی ہے کیا ضرورت ہے فتوہ لگانے کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو بار بار یہ سوال کا جواب دیا جا چکا ہے کئی بار بتایا جا چکا ہے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے اور آج میں نے آپ کے سامنے یہ خلاصے رکھ دیا اگر آپ کو تفصیل سے دیکھنا ہے تو اس حصلے کے سوالات بھی موجود ہیں جوابات موجود ہیں ہمارے چینل بھی موجود ہیں آپ سرچ کیجئے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ جواب میں لگا خلاصہ پھر آپ کے سامنے دورہ دیتا ہوں کہ اگر کسی امام کی پیچھے آپ صحیح سے نماز آدھا نہیں کر پا رہے ہیں پوری سنتوں پر عمل نہیں ہو پا رہا کچھ سنتیں قربان کرنی پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور اس امام کو تلاش کریں جہاں پہ آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تعقید یہ کی جا رہی ہے کہ آپ ایسے شخص کو کافر مت کہیں اس کی تکفیر نہ کہیں اس پر کوئی فتوہ نہ لگائیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں مطلب یہ کہاں کن لڑکوں کن کن سے پ پڑھائیں اور لڑکی کن کن سے پڑھائیں یہ بھائی صاحب کا سوال ہے انہوں نے بہت لمبا وجہ سوال بھیجا تھا لکھ کر جس کو پڑھنا ہمارے لئے بلکıyorum کے نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ شورٹ میجار سوال کریں تو آپ کو جواب دیا سکے تو انہوں نے مقتصر یہ کہا ہے کہ لڑکا کن لوگوں سے پردہ کرے گا لڑکی کن لوگوں سے پردہ کرے گا تو دیکھیں لڑکا تو کسی سے پردہ نہیں کرے گا لڑکا کسی سے پردہ نہیں کرے گا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکا کن لوگوں سے بات کر سکتا ہے کن عورتوں کے سامنے جا سکتا ہے یہ بات ہوتی ہے لیکن ہجاب پردہ اس حال에는 لڑکا کوئی برکہ پہنے گا یا پردہ کرے گا یہ نہیں تو لڑکوں کے لئے تو کوئی پردہ ہوتا نہیں ہاں یہ ہے کہ لڑکا کن لوگوں سے بات کر سکتا ہے کس سے نہیں بات کر سکتا ہے کن کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے کن کے ساتھ سفر کر سکتا ہے یہ ساری بات ہیں ہاں یہ جو لڑکیوں کا معاملہ ہے تو لڑکیوں کے لئے ہجاب ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک لڑکی کے سامنے نہیں آ سکتی ہیں ان کو ہجاب میں رہنا پڑے گا اب معاملہ یہ ہے کہ کس کے سامنے لڑکی جو ہے ہجاب کرے گی یا ایک لڑکے کے لیے کونسی لڑکی اجنبیہ ہو سکتی ہے جس سے بلا وجہ وہ باتچیت نہیں کر سکتا تو اس معاملے میں ذابطہ یہ ہے ایک ہی ذابطہ ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک لڑکی کسی بھی ایسے شخص کے سامنے نہیں آ سکتی ہے بے پردہ جس سے اس کی شادی کسی بھی صورت میں ممکن ہو یعنی بروقت ممکن ہو یا کسی حالت کے بعد ممکن ہو تو کسی بھی شخص سے ایک لڑکی کی شادی اگر ممکن ہے تو یہ لڑکی اس کے سامنے نہیں آ سکتی ہے بے غیر پردے کے اور وہ لڑکا بھی بلا ضرورت اس سے کوئی تعلق نہیں رہ سکتا باتچیت نہیں کر سکتا یہی فارمولا یہی ذابطہ ہے کہ شادی اگر کسی بھی شکل میں ممکن ہے جیسے ایک نارمل سا آدمی ہے اجنبی ہے تو لڑکی اس سے شادی کر سکتی ہے پردہ اس سے یا یہ کہ کوئی لڑکی ہے اس کی سگی بہن کا کوئی شوہر ہے یعنی وہ جو اس کا بہنوی ہے اور اس کی یہ بیوی یعنی بہن مر گئی تو پھر یہ بھی اس سے شادی کر سکتی ہے چونکہ اس سے شادی کرنا ممکن ہے امکان کا ایک راستہ ہے اس لئے اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا تو یہ ذابطہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی جس آدمی سے بھی ممکن ہے اس آدمی سے اس کو پردہ کرنا پڑے گا اور جس آدمی سے ایک لڑکی کی شادی کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے یعنی مسلمان ہے وہ اور اس سے شادی کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے یعنی شرعی اعتبار سے سماجی اعتبار سے نہیں شرعی اعتبار سے کوئی امکان نہیں کوئی راستہ نہیں ہے تو اس لڑکی کے لیے اس سے پردہ نہیں ہے مثال کے طور پر باپ ہے تو ایک بیٹی اپنی باپ سے تو شادی نہیں کر سکتی بھائی سے شادی نہیں کر سکتی تو ایسے جو بھی رشتے ہیں بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی تو ایسے تمام رشتے جن سے ایک لڑکی کا شادی کرنا ممکن نہیں ہے شرعی طور پر کوئی امکان نہیں ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے باقی تفصیل کے لئے اس موضوع پر جو کتابیں ہیں پردے سے متعلق وہ آپ پڑھئے تو ساری تفصیلات ملیں گی یہ ایک عام اصول میں نے آپ کو بتا دیا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم حضرت میرا نام شریف ایک صاحب ہے پتہ نہیں کیا سوال ان کا سمجھ میں نہیں آرہا ہے کچھ اس طریقے بات کر رہے ہیں کہ گھر کے سامنے فلاں جھاڑ نہیں لگانا چاہیے یا کیا کہہ رہے ہیں اللہ علم اس کی دلیل تو بھائی آپ کا سوال بلکل واضح نہیں ہے آپ دوبارہ پورے وضاحت کے ساتھ میں سوال لگیں تو آپ کو جواب دیا سکتا ہے فلاحل آپ کا سوال میرے لئے بالکل واضح نہیں ہو رہا کہ آپ کس درخت کی بات کر رہے ہیں اور اس کی دلیل طلب کر رہے ہیں اس لئے ہم آگے بڑھیں گے اور دوسرا سوال دیکھیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سیخ جی میرا یہ سوال ہے کہ کوئی عورت ہے جس کا ایک بچہ ہوا اور سولوں مہینے کے بعد پھر دوسرا بچہ ہوا اور پھر سے وہ بچہ جو دوسرا بچہ وہ اس کا بھی اگارہ مہینہ ہو رہا ہے اور اگارہ مہینہ ہوتے ہی پھر سے وہ پرینٹ ہے جیسے ڈیڑھ مہینہ کا ایک مہینہ پندرہ دن کا اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے اب یہ تقلیب بردست نہیں ہو رہی ہے میں اس بچے کو جنم نہیں دے سکتا ہوں بہت تقلیب ہوتے ہیں تو کیا ہم اس بچے کو جایا کر شکتے ہیں کیا صحیح یہ ایک صحابہ ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت بار بار پرینٹ ہو رہی ہے بار بار حمل کے مرحلے سے گزر رہی ہے تو ایک بار اس کا حمل ہوا پھر دوبارہ ہوا فاصلہ بہت کم ہے پھر تیسری بار وہ حمل سے ہو گئی تو اب کہتی ہے کہ میں اس بچے کو جو ہے نہیں جنم دے سکتا تو اس بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں ایک عورت یہ خود سے ہرگز نہیں کر سکتی بچہ حمل ہونے کے بعد کہ میں اس کو جنم نہیں دے سکتی وہ کسی کی بیوی ہے اس کی مرضی سوڑی چلی گئے تو شوہر کی مرضی چلی گئے ہاں کوئی میڈیکل لیزن ہے یعنی ڈاکٹر نے باقیدہ کہہ دیا ہے کہ یہ لڑکی اب مزید بچہ نہیں جن سکتی ہے تو اس سے پہلے یعنی حمل ٹھیرنے سے پہلے کوئی ترطیب کرنی چاہیے پہلے کوئی ترکیب نکالنی چاہیے وہ بھی ڈاکٹر کے کہنے کے بعد اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ کوئی خطرہ ہو سکتا کوئی بات ہو سکتی تو کوئی ترکیب نکالی جائے سکتی ہے لیکن اگر ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہے اور شوہر ابھی بچہ چاہتا ہے پھر یہ عورت پرگننٹ ہو گئی ہے آپ کہتے ہیں بچہ نہیں جنم دوگی تو یہ بہت غلط بات ہے بہت ہی رونگ بات ہے نہ ڈاکٹر کی تو کوئی ریپورٹ ہے نہ شوہر کی درم سے کوئی پرابلم ہے تو پھر کیوں کیوں یہ عورت کہہ سکتی ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے پہلے اس مرحلے سے پہلے اس کو بولنا چاہیے اس کو بچہ نہیں چاہیے تو پہلے لیکن ایک شوہر کے ساتھ وہ رہ رہی ہے تو شوہر کا حق ہے اس سے بچہ پیدا کرنا یہ شوہر کا حق ہے ہاں یہ بات پھر میں کہوں گا کہ اگر اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے ڈاکٹر نے منع کیا تو ایک الگ چیز ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ فاصلہ بہت کم ہے دو بچوں کی بیچ میں فاصلہ بہت کم ہے اس کو کچھ دکت ہو رہی ہے کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو تو ہر ایک عورت کو پرابلم ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے آسان تھوڑی انہوں مہینہ بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کے بعد اس کو کیر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر ایک عورت نے یہاں تک قدم بڑھایا ہے تو پھر آگے اس کو بچے کو جنم دینا چاہیے بس پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی اس کی جسمانی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو باقیدہ ڈاکٹر کی ریپورٹ ہو ڈاکٹر نے بنا کیا اس کی وارنی ہو تب آگے کچھ سوچا جا سکتا ہے لیکن جب تک ڈاکٹر کی طرف سے اسی کوئی تنبیہ نہیں اسی کوئی وارنی نہیں اسی کوئی خطرہ نہیں ہے تب تک بچے کو ضائع کرنے والی بات فضول ہے ایسا نہیں سوچنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ امید بھرتا ہوا آپ پھر رجوع شہنگے انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو کام کرنے کے لئے آئے ہیں جیسے کسی کا گھر میں کام شروع کرتا ہے تو وہ مٹھائیاں دیتے ہیں یا پھر ختم ہو جاتا ہے تو وہ مٹھائیاں دیتے ہیں یا بکسس انام کے طور پر وہ کچھ پیسے دیتے ہیں تو یہ گیر مسلم ہے جو ناریل خوڑ کے ناریل توڑ کے کچھ حلدی ہو گیرا اور اگر بتی زلا کے مٹھائی دیتے ہیں یہ تو کیا سایدو اپنا جو جس کو جس بود پرستی کو مانتے ہیں سایدو اس کا نام لے کے یہ ناریل کو توڑتے ہوں گے تو یہ مٹھائی کھانا زائز ہے یا نہیں اور دوسری باتی ہے وہ ہمیں خوشی سے پیسے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے کام کو شروع کیے اور ختم بھی کیے تو یہ پیسہ اور یہ مٹھائی ہمارے لئے زائز ہو سکتا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکہ بھائی صاحب کا سوال یہ کہ کہیں پر ہم کام کرتے ہیں اور کام جب فنش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو جس کے ہم نے کام کیا ہے وہ خوشی سے کچھ کھلانا پھلانا چاہتا ہے وہ خوشی میں کچھ کھلانا چاہتا ہے اپنے ورکر کو کام کرنے والوں کو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مسلمان ہو یا نون مسلم ہو کچھ بھی کھلا سکتا ہے اور ہم کھا سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ کوئی شرکیہ عمل ہوتا ہے یعنی کھلانے پھلانے میں کوئی شرکیہ عمل ہوتا ہے شرک کے طریقے پر کچھ کھلانے پھلانے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ اس کھانے پینے میں شرکت نہیں کرنا چاہے چاہے مسلمان کی طرف سے ہو چاہے غیر مسلم کی طرف سے ہو سمجھ رہے ہیں یہ واضح بات ہے کہ اگر نارمل ایسے ہی کوئی کھلا رہا ہے خوشی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کسی شرکیہ عمل کے ذریعے کوئی کھانے پینے کا اعتمام ہو رہا ہے غیر اللہ کے نام پر مالی جی جانور کٹ رہا ہے غیر اللہ کے نام پر کچھ چیز ہو رہی ہے پھر وہ اس کو کھلانے کی بات ہو رہی تو اس کو کھانے پینے سے اجتناک پنا چاہے اور میں دیکھا آپ کا جواب مل گیا ہوگا اس کے بعد ایک بہن کا سوال ہے جس میں وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کسی سے کوئی کفریہ بات ہو گئی کفریہ کلمہ کہہ دیا اور پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے تو دیکھئے جان بوچ کر کسی بھی شخص کو اپنے موہ سے کوئی کفریہ کلمہ نہیں نکالنا چاہیے کوئی شرکیہ کلمہ نہیں نکالنا چاہیے اگر غلطی سے ایسے ہو گیا انجانے میں موہ سے نکل گیا تو توبہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی واقعی مرتد ہو گیا تھا یعنی پہلے مسلمان تھا پھر وہ کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اور دین اسلام سے پھر گیا تو کچھ دنوں کے بعد اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے اسلام میں یعنی حق سے دور ہو گیا تھا لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ میں غلطی پڑتا واپس اسلام میں آ رہا ہے تب بھی وہ توبہ کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو بہرحال کفر اور شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہر گناہ کے لئے توبہ ہے کتنا بڑا گناہ آدمی نے کیوں نکل لیا اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا اس کے لئے وہ توبہ کر سکتا ہے شرک کیا کفر کیا مرتد ہوا کچھ بھی ہوا لیکن اگر وہ صدھرنا چاہتا ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی صحیح بخاری صحیح مسلموں کو رکھتا ہے کہ پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا تھا تو ایک راہیب کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لئے کہ میں نے تو اتنے سارے لوگوں کو مارا ہے کیا میرے لئے توبہ ہو سکتی ہے تو اس نے کہا کہ بلکل نہیں تو نے اتنے سارے لوگوں کو مارا ہے تیری توبہ کیسے قبول ہوگی تو اس نے اس کو بھی مار دیا اور سو پورا کر لیا اس کے بعد وہ کسی عالم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے سو لوگوں کو قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا بلکل قبول ہو سکتی ہے اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا گناہ کیا لیکن اگر وہ صدھرنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی سے کوئی گلتی ہوگی کسی بھی گلتی اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے صدق دل سے توبہ کے جو بھی شرائط ہیں اس کو پورا کرتی ہوگی یہ نہیں کہ ایک آدمی گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے ہیلا بانا کرے تو یہ خود اپنے آپ میں ایک اور گناہ ہو جائے گا لیکن اگر واقعی کسی سے غلطی ہوئی بات میں اسے احساس ہوا وہ صدرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے توبہ کا دروازہ ہے اور میں دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسی نوٹ فرمال لیں آپ کو دیا جا رہا ہے اس پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اپنا سوال ریکارڈ کر کے اسی پر پھیجنا ہے آپ سوال ویڈیو یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اگر بہت لمبا سوال ہوگا چاہے آوڈیو میں بہت لمبا ہو یا تحریری شکل میں لکھ کر بہت لمبا ہو تو اسے اگنور کر دیا جائے گا لمبے سوالوں کو بلکل بھی نہیں لیا جائے گا بہت مختصر کم سے کم الفاظ میں آپ کے سوال ہوں تو اسے لیا جا سکتا ہے جواب دینے کے لئے سوال پوچھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی واقعتن اس کے جواب کی آپ کو ضرورت ہو یا کسی کو ضرورت ہو بلا ضرورت کے سوالات اگر ہمارے پر بھیج جائیں گے جس سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور بے مطلب کا سوال ہے تو ایسے سوالات کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے اس لئے بامقصد سوال ہی پوچھنے کی کوشش کریں سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے وہ آپ تک مہنچ جائیں آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ اگر کم عمر میں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر بال پک جائے سفید ہو جائے تو کیا کالا رنگ لگا سکتے ہیں بڑا ہی اہم سوال ہے کہ کم عمری میں یعنی کوئی بچہ ہے یا بھی جوان ہی ہے اور اس عمر کو نہیں پہنچا کہ اس کے بال سفید ہو اور پہلے سے اس کے بال سفید ہو گئے تو کیا وہ کالا رنگ لگا سکتا ہے جی بالکل لگا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر وہ فطرت کو نہیں تبیل کر رہا ہے بلکہ ایک طرح سے سمجھئے وہ بیماری کے حکم میں ہے یعنی بچے کا بال سفید ہونا ایک طرح کی یہ غیر فطری چیز ہے اس طرح ایک آدمی جوان ہے اور ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا ہے جس عمر میں بال سفید ہوتے ہیں تو اس شخص کا بال سفید ہو جانا اصل میں غیر فطری ہے تو جو معاملہ بھی غیر فطری ہو جائے اسے فطرت پر لائے جا سکتا ہے علاج معالجے کے ذریعے جیسے اگر کسی کا ایک پاؤں نہیں ہے تو وہ آٹیفیشل پہر لگوا سکتا ہے تو اس طرح سے جو بھی جسم میں جو بھی خرابیاں ہیں جو بیماری کی قبل سے ہیں یا اجیسی ہیں تو آدمی ان کو ٹھیک ٹھاک کر سکتا ہے کوئی بھی علاج ہے تو وہ اپنا سکتا ہے یا کوئی بھی ترقیب ہے جس سے اس کا اضالہ ممکن ہے یا کسی قدر اس میں کمی کی جا سکتی ہے اس بیماری میں تو ایسا کیا سکتا ہے تو اگر ایک شخص ابھی جوان نہیں ہوا بچہ ہے یا جوان ہے لیکن عمر کے اس مرلے میں نہیں ہے جس مرلے میں بال پک جاتے ہیں تو ایسے شخص کے اگر بال وقت سے پہلے پک گئے تو وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے تو اپنے بال کو کالے رنگ سے رنگ سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں جوان ہوں تو اصل میں اس ہی عمر کا ہے اور بڑھے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا ہو چکا ہے تو وہ کیوں شو کرنا چاہتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں تو ایک طرح سے تدلیس اس میں ہو جاتی ہے اس لئے وہ چیز منع ہے لیکن ایک جوان آدمی ہے بچہ ہے تو وہ اگر کالا خضاب لگاتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اپنی عمر کو لے کے کسی کے ساتھ کوئی چیٹ کر رہا ہے کوئی دھوکہ دے رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس لئے وہ لگا سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے اسی طرح اگر عورتیں بال کو مزید کالا کرنے کے لئے کیا خضاب لگا سکتی ہیں دیکھئے کالا نہ ہو تو عورتیں لگا سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتیں خضاب لگا سکتی ہیں لیکن کالا نہیں لگا سکتی ہیں یعنی ایک عورت بڑی ہو چکی ہے بال اس کے سفید ہو رہے ہیں وہ کسی بھی رنگ سے اس کو کلر سکتی ہے لیکن کالے رنگ سے اپنے بال کو کلر نہیں کر سکتی یہ جو حدیث ہے نا جس میں وجتنی وہ سواد کہا گیا ہے کہ خضاب میں کالے سے بچنا ہے اس میں اصل میں دونوں کیلئے ہے حکم اور اسلام کا کوئی بھی حکم جو چاہے مرد کیلئے ہو دیسے ہیں کالے خضاب سے مماند کی وہ دونوں کو شامل ہے مرد کو بھی شامل ہے اور عورت کو بھی شامل ہے اس لئے عورت کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کالا خضاب لگا سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال دیکھتے ہیں طلاق کے بعد عورت اپنے بچوں کو اپنے پاس اپنے ساتھ رکھ کر دوسری شادی کر سکتی ہے کیا دیکھیں طلاق کے بعد یا طلاق سے پہلے جو بچے ہیں وہ اصل باپ کے تابع ہوتے ہیں بچے باپ کے تابع ہوتے ہیں باپ کے گھر میں اس کو رہنا ہے اور باپ ہی کو اس کی پرورش کرنی ہے اور باپ ہی کے ذمہ داری اس کا خرچہ پانی یہ پوری ذمہ داری باپ کے اس لئے باپ ہی کا فیصلہ چلے گا کہ وہ بچے کہاں رہیں گے ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے تو اصلاً بچے باپ کے تابع ہوتے ہیں اس لئے باپ کے پاس ہی بچوں کو ہونا چاہیے لیکن جب بچے چھوٹے ہوں ان کو دوت پلانے کی بات ہو پرورش کی بات ہو ماں کی انہیں ضرورت ہو تو بچوں کو ماں کے پاس رکھا جاتا ہے لیکن ماں کے پاس بھی تب تک جب تک ماں دوسری شادی نہیں کرتی اگر ماں دوسری شادی کر لیتی ہے تو پھر وہ بچوں کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہو دیتی ہے پھر بچوں کو شوہر کے پاس ہونا چاہیے البتہ یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر شوہر راضی ہے شوہر نے اجازت دے رکھی ہے اپنی پرانے بی بی کو کہ ٹھیک ہے بچے تمہارے پاس رہیں گے خرچہ پانی میں دیتا ہوں جاؤ تم دوسری شادی کر لو بچوں کو رکھو دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو شوہر کی طرف سے اجازت ہے تو وہ رکھ سکتی ہے اور اس کا دوسری شوہر کو بھی پرابلم نہیں ہے جو سیکنڈ شوہر ہے اس کا اس کو بھی پرابلم نہیں ہے تو رکھ سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑی گلتی ہوتی ہے عورتوں کی کہ وہ پہلے شوہر سے جھگڑا کرتی ہیں سارے بچے لے کے بھاگ آتی ہیں پھر دوسری جگہ شادی کر کے اس کے سر پر پٹک دیتی ہیں بلکہ بہت ساری عورتیں یہ شرط لگاتی ہیں دوسری شادی کی کرتی ہوئی کہ ہم نے پہلے شوہر سے تراغ لیا ہمارے اتنے بچے ہیں آپ کو ان کی سرپرستی کرنا پڑے گا یہ بہت بیکار بات ہے بھئی دوسری کے بچے ہیں آپ کسی اور کے سر پر کیوں اُلاد رہے ہیں ان کو ہاں اگر پہلے شوہر زندہ نہیں ہے فوت ہو چکا ہے انتقال کر چکا ہے بچے عطی میں تو یہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت دوسری شادی کر رہی ہے اور اپنے اس شوہر سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ ان بچوں کا میرے لوا کوئی نہیں ہے تو آپ ان کی ویدی اکبار کریں گے تو اس طرح سے کوئی بات کر رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کہ بات بات پر طلاق لے کے جسا کہ یہاں سوال میں کیا سوال میں طلاق ہی ہے تو پہلا شوہر یعنی بچوں کا اصل باپ اس کا زندہ ہے تو اس کے پاس بچوں کونوں چاہیے وہ اس کی تربیت کرے گا اور پھر اس کے مال میں یہ بچے حصے دار بھی ہوں گے یہاں مسئبت یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک عورت اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہے دوسرے آدمی سے شادی کرتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد وہاں حصے کی بات آ جاتی ہے حالانکہ دوسری جگہ جہاں عورت شادی کرے گی دوسرے شوہر کے مال میں اس کے ان بچوں کا جو پہلے شوہر سے ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے کچھ بھی حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ بچے اس کے نہیں ہیں یہ بچے کسی اور کے ہیں جس لئے یہ سمجھنا چاہیے اور یہ طلاق خلا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ سب سوچنا چاہیے طلاق لیتے وقت طلاق دیتے وقت خلا لیتے وقت خلا دیتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بچوں کا کیا ہوگا اب بچوں کے ساتھ کیا معاملے پیش آ سکتے ہیں تو بہر ہار یہ سوال ہے کہ عورت بچے کو رکھ سکتی کہ نہیں شادی کے بعد بھی تو دیکھیں یہ جو بچوں کا اصل باپ ہے اس کی رضا مندی پر منحصیر ہے اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو یہ عورت نہیں رکھ سکتی اس کے بچوں کو اپنے پاس اور اگر وہ اجازت دیتا ہے کسی وجہ سے کسی مسئلہت کی وجہ سے تو اس کی گنجائش ہے ہمیں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کچھ سامان لیا گیا ہو مطلب برابر اس سے تجارت کیے جا رہا ہو پھر اگر وہ اچانک اس جگہ سے غائب ہو جائے مطلب سامان لے کے تجارت کاروبار ہو رہا ہے کسی دکان سے کوئی مستقل سامان اٹھا رہا ہے پھر وہ جہاں سے سامان اٹھا رہا تھا وہ غائب ہو گیا اور اس کا کچھ پیسہ میرے پاس رہ جائے اور پھر اس شخص کو دھوڑنے پر بھی نہ ملے تو اس کا کیا کیا جائے مجھے اس کا جواب چاہیے یہ سوال بھی بہت آتا ہے بہت کسرت سے یہ سوال آتا ہے کہ فلا جگہ کا مطلب الگ الگ انداز میں کہ فلا صاحب کا ہم نے پیسہ لیا تھا اب ان کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں کسی کا ہم نے پیسہ لیا تھا اس نے دکان بدل دیا وہ کہیں اور چلا گیا اس طرح کے سوالات میں 99% معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا پیسہ لوگوں نے لیا ہوتا اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل ان کے سامنے ہوتی ہے یہ دکان چھوڑ کے گیا تو کہاں شفٹ ہوا ہے کہاں رہ رہا ہے سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن علماء کو کنفیوز کرنے کے لیے اور علماء کے حلق سے ان کے موہ سے زبردستی کوئی فتوہ نکالنے کے لیے یہ غلط معلومات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کسی سے پیسہ لیا تھا وہ تو پتہ نہیں کہا گیا تو اب ان پیسوں کا کیا کریں اور امید یہ ہوتی نا کہ کسی طرح سے کوئی علم کہہ دے کہ نہیں تم رکھ لو استعمال کر لو تو سب سے پہلی بات تو میں اس طرح کے سوالات پر یہ کہوں گا کہ آپ تلاش کریں اس کے اصل مالک کو تھوڑیں سرچ کریں آپ نے اسے پیسہ لیا ہے آپ کے پاس اس کی امانت ہے تو آپ پوری طاقت لگا دیں اور اس کو ڈھوڑے حطرہ سے اور آج کل تو سرچ کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں فیس بک ہے وارس اپ ہے اتنے سارے پریٹ فارم ہیں جہاں سے کسی کو بھی سرچ کرنا بڑا آسان ہے بہت ایزی ہے تو پہلی بات یہ کہ آپ بندے کو سرچ کریں اگر وہ نہیں ملتا ہے تو اس کی پریوار والے تو ہیں اشتدار ہیں ان کے بارے میں کچھ خوش خبر ہے تو ان کو لے جا کے دیں ان کے جو وارسین ہیں وارسہ ہیں ان کو لے جا کے دیں اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر آپ صدقہ کر دیں یعنی اگر وہ مسلمان تھا جن کی طرف سے آپ نے لیا ہے تو ان کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں یا مسلمان نہیں تھا تو بھی ایسے گریب وہ گرہ میں وہ پیسہ دے دیں اور یاد رکھیں کہ اگر وہ شخص جس کا پیسہ آپ نے لیا ہے وہ شخص آ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے مل جاتا آپ کو اور وہ پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے آپ کا پیسہ تو آپ کی طرف سے صدقہ کر دیں آپ کو دینا پڑے گا دوبارہ اس کو پیک کرنا پڑے گا دینا پڑے گا گرچہ آپ نے صدقہ کیا اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ وہ پیسہ رکھے رہیں جب تک کہ وہ آ نہیں جاتا ہے کہیں مل نہیں جاتا ہے اس کو خشت نہ کریں لیکن اگر آپ مایوس ہو چکے تین چار دس پندرہ سال ہو گیا تو پھر آپ اس کو اس کی طرف سے مسلمان تو صدقہ کر دیں نہیں تو آپ گریب میں اس کے کو دے دیں لیکن پھر جب بھی وہ ٹکرا جائے گا واپس زندہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا تو یہ پیسے آپ کو اس کو دے نہیں پڑیں گے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی وہ ہمارے یہاں نکاح کے ٹائم گلے میں پتہ نہیں کون سا ڈالتے ہیں یہ رواج تو انلی ہندووں میں ہوتا ہے یعنی نکاح کے ٹائم کوئی مالا والا گلے میں ڈالتے ہیں میرے لئے بھی رشتے آئے تھے اور آ رہے ہیں جب میں ان کو کہتی ہوں یہ کوئی خاتون ہے کوئی عورت ہے ان کا سوال ہے جب میں ان کو کہتی ہوں کہ نکاح کے ٹائم میں لچھا نہیں پہنوں گی تو وہ لوگ منع کرتے ہیں اور میرے مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے آج تک کوئی عالمہ لڑکی نے بھی منع گیا تم کیوں اس بات کو لے کر بیٹھی ہو یہ کسی لڑکی کا سوال ہے اور پتہ نہیں کس مالے کی کس چیز کی بات کر رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ وہ شادی کے ٹائم پہنتے ہیں لیکن ایک بات تو سمجھ میں آئی یہ کہتے ہیں ہندووں کے یہاں ہوتا ہے تو ہندووں کے شادی کے موقع پر کوئی رسم و رواد ہے اگر وہ مسلمانوں نے اس کو ایڈاب کیا ہے اس کو لے کے چل لیں تو اس کا ترک لازم ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سنو نبی دعوت وغیرہ کہ من تشب بہابی قوم فاوامین ہم جس نے کسی قوم سے مشابہ تختیار کی انہی میں سے اور یہ شادی وغیرہ کی خاص رسومات جس کے پیچھے کوئی مسئلہت نہیں کوئی فائدہ نہیں بس وہ ایک مذہب سے جڑی ہوئی چیز ہے یعنی ایک مذہبی چیز ہے زبردستی ان کے بیچ میں رہنے کی ویسے مسلمان بھی اس کو اپنا رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بیکار کی چیز ہے تو ایسی چیز کو تو ترک کرنا لازم ہے اور یہ جنہوں نے سوال کیا اگر وہ زد کرتی ہیں کہ میں شادی کے موقع پہ ایسا نہیں کروں گی تو میں تو کہتا ہوں یہ بہت اچھا کر رہی ایسا ہی کرنا چاہیے یعنی جو بھی فالتو رسم و رواج ہیں بلکل اس سے استناب کرنا چاہیے اور اپنی شادی کے ٹائم پہ ایسی چیزوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہے جو لوگ سمجھا رہے ہیں جاہل لوگ ہیں ان کو حدیث پڑھ کے بتائیں کہ ہوتا آ رہا ہے یہ آج تک ہوتا آ رہا یہ کوئی دلیل ہے بھئی ایک لڑکی اگر شادی کرنا چاہتی اسلامی طریقے پر طور طریقے پر اس کو اگر کوئی نئی چیز تھمانا چاہتے ہیں کوئی بتانا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث سے اس کی دلیل دیجئے تو یہ جو کہتے ہیں آج تک ہوتے آ رہا تو آج تک ہوتے آ رہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیا قرآن و حدیث میں یہ چیز ہے تو اگر کسی لڑکی کو یا لڑکی کو شادی کے موقع پر کسی چیز کا آپ پابند کرتے ہیں تو پابند کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے تو قرآن ہی آیت ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اگر نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو کسی بنیاد پر آپ کسی کو پابند کر سکتے ہیں بلکل نہیں تو یہ جو ہنا چلتے آ رہا ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چلتے آ رہا ہے دلیل قرآن و حدیث ہے یہ رسم و رواج یہ دلیل نہیں ہے اور یہ کہ کسی عالمہ نے منع نہیں کیا تو کسی عالمہ نے منع نہیں کیا یہ بھی کوئی دلیل تھوڑی ہے آپ دیکھیں وراثت کا مسئلہ ہے آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لڑکوں کی طرح اس کی لڑکیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جارہا اب کوئی لڑکی مطالبہ کر لے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائیہ میرا بھی حصہ دو تو بھائی لوگ کہیں یہ تو چلا آ رہا ہے تو اسے تھوڑی ہوتا ہے اور پھر یہ کہ کسی عالمہ نے منع نہیں کیا اب اگر کسی لڑکی نے وراثت کا مطالبہ کر لیا اب اس کے بھائی لوگ بولیں کہ آج تک ایسے چلا آ رہا ہے کسی عالمہ نے بھی مطالبہ نہیں کیا کتنی ساری عالمہ ہیں وہ بھی نہیں کہتی ہیں کہ ہم کوئی رہاست میسہ چاہیے تم کہاں سے لے کے بیٹھ گئے کہ وہ رہاست میسہ چاہیے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو شادی بیعہ کا مسئلہ ہو وراثت کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اگر آپ کسی کو کسی چیز کا پابند کرتے ہیں تو قرآن و حدیث ہونا چاہیے اور صحیح غلط کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا میار یہ نہیں کہ ہوتے آ رہا ہے عالم ایسا کر رہا عالمہ ایسا کر رہا صحیح غلط کا میار قرآن و حدیث ہے اس لئے جو بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ کسی پر لازم نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عشاء سے پہلے چار رکعت سنت پڑھنا کیسا ہے یہ کسی بہن کا سوال ہے کہ عشاء سے پہلے چار رکعت تو عشاء سے پہلے چار رکعت یا دو رکعت کوئی سنت موقعدہ نہیں ہے جس سے فجر سے پہلے دو رکعت ہے زہر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت ہے مغرب کے بعد دو رکعت ہے زہر کے بعد دو رکعت ہے اس کو سننے رواتف کہتے ہیں سنت موقعدہ تو عشاء سے پہلے کوئی سنت موقعدہ نہیں یعنی کوئی ایسی سنت نہیں ہے جس پر اللہ کے نبی عزیز نے معاذبت کی ہو یا اپنے تاقید کی ہو ایسی کوئی سنت نہیں عشاء سے پہلے کوئی سنت ہے نہیں البتہ بعض حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ بین کل ازانین صلات ہر دو ازان کی بیچ میں نماز ہے یعنی یہ جو اقامت ہے وہ بھی ازان ہے اور جو اصل ازان ہوتی وہ بھی تو ان کے بیچ میں اگر کوئی دو رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی عشاء سے اور اس کی ازان اور اقامت کی بیچ میں کوئی دو رکعت پڑھنا چاہتے تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ چار رکعت والی بات ہے تو ایسی کوئی صحیح روایت ہماری علم میں نہیں ہے آگے پڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لون پر بائیک یا گھر لینا کیسا ہے لون یعنی بیاج تو بیاج دینا حرام ہے تو بیاج لینا کیسا ہے بتائیں جزاک اللہ خیر یہ سوال ہے کہ لون پر بائیک یا گھر لینا کیسا ہے لون اور ساتھ مینوں نے وضاحت کر دیا بیاج یعنی سودی لون ہے سودی قرض ہے تو سودی قرض پر کوئی بھی چیز لینا دینا یہ جائز نہیں ہے چاہے بائیک ہو چاہے گھر ہو کچھ بھی ہو سودی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا سود کے ساتھ لیندے نہیں ہو سکتا اس لئے اس میں کوئی شک اور صبح نہیں ہے کہ جب آپ نے خود ہی لکھ دیا ہے بیاج یعنی سود دینا بھی حرام ہے سود لینا بھی حرام ہے صحیح مسلم اگرہ کے روایت ہے سودی نسی کے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کیا لانا آکی لہو و موکی لہو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر حتیٰ کی قاتی بہو سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس کی کوئی گواہی دیتا ہے تو اس پر سبوں پر لانت کی گئی ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کیا اسما نام اپنی بچی کا رکھ سکتے ہیں اس کا میننگ کیا ہے اور کیا یہ کسی صحابیہ کا نام ہے دیکھیں اسما یہ آپ نے جو لکھا ہے عین صاد سے اسما تو یہ ایک صحابیہ کا نام ہے اسما نام رکھ سکتے ہیں اور اس کے معنی پاگتامن ہوگا تو ایک صحابیہ کا نام ہے اسما نام رکھ سکتے ہیں ایک اور نام ہے اسما تو اسما بلندی کے معنی میں ہوتا وہ بھی صحابیہ کا نام ہے تو اسما بھی نام رکھ سکتے ہیں اور اسما بھی رکھ سکتے ہیں دونوں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگلا سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ماں باپ بچوں کو صحیح تربیت نہ دیں بچوں کی نکائے صحیح عقیدے والے سے نہ کریں انہیں صحیح ماحول نہ دیں بچوں کو محبت نہ دیں جو انہیں چاہیے حالانکہ وہ حق پر ہے اب بچے ماں باپ سے یہ کہے آپ دونوں نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا تو کیا بچے گنے گار ہیں ایک سوال ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی صحیح جگہ ان کی شادی نہیں کی یعنی عقیدے کی بات بھی بیچ میں آئی ہے کہ غلط عقیدے پہ ان کی تربیت ہوئی ہے اور بد عقیدہ آدمی سے شادی کر دی تو کیا بچے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح نہیں کیا بلکل کہہ سکتے ہیں بھئی قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی تربیت کی بچوں کو بچوں کو بعد میں پتا چلا کہ یہ عقیدہ تو صحیح نہیں ہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ جو آپ نے ہم کو سکھایا پڑھا ہے یہ ٹھیک نہیں صحیح عقیدہ یہ ہے تو جس طرح سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور لوگوں کو صحیح عقیدہ بتائیں ان کی اصلاح کریں ایسے اگر ہمارے ماں باپ صحیح عقیدے پر نہ ہو تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ان کو صحیح عقیدے پر لائیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی جو حدیث کی بہت بڑے زخیری کے راوی ہیں ان کی والدہ جب مسلمان نہیں ہوئی تھی تو بہت پریشان تھے اور انہوں نے بہت محنت کر کے بہت کوشش کے لئے کسی طرح سے اپنی والدہ کو مسلمان کرایا تو بچوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ اگر غلط عقیدے کے حامل ہیں تو ان کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کریں یہ خیرخواہی میں آتا ہے اور ماں باپ اگر شرک وگرہ کی طرف لے جائیں یا اس کی دعوت دے تو اس میں ماں باپ کی عطاعت نہیں کرنی چاہیے تو یہاں جو عقیدے کی بات آپ نے کہی ہے کہ صحیح عقیدے والے سے نکاہ نہیں کیا یعنی صحیح عقیدہ نہیں سکھایا صحیح عقیدے والے سے نکاہ کیا تو یہ غلط کیا انہوں نے ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن یاد رہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کچھ لوگ جو عالم نہیں ہوتے ہیں دو تو ان کتاب پڑھ کے خود سے فیصلہ کرنے لگاتے ہیں یہ عقیدہ صحیح ہے یہ عقیدہ غلط ہے یہ عقیدہ ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے یہ فیصلہ کسی عالم کے سامنے ہونا چاہیے یعنی کسی عالم سے ڈسکس کرنے کے بعد بات کرنے کے بعد یہ تک کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کا عقیدہ صحیح ہے کی نہیں ہے ایسا نہیں خودی سے دو تین چیزیں یہاں وہاں سے پڑھ لیا دو تین غلطے دے کی ماں باپ کی ان کو بدعقیدہ بنا دے یا کسی سے شادی ہوئی ہے بس وہ بندہ پسند نہیں ہے لڑکی کے شادی ہوئی ہے لڑکا پسند نہیں ہے یا کسی لڑکی کی طرف رہنمائی کی ہے والدین نے لڑکی پسند نہیں ہے تو آپ بدعقیدگی کا اجزام لگا کے آپ کے کہہ دے کہ ماں باپ نے غلط کیا تو یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اس میں پوری سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے وہ بھی عالم کی رہنمائی میں یعنی اتنی بڑی بات آپ کہیں کہ والدین نے بدعقیدگی سکھائی بتعقیدہ شخص سے شادی کیا تو اتنا بڑا اجزام لگانے سے پہلے کنفرم کرنا اس کو بہت ضروری ہے اور کسی عالم کی رہنمائی ہی میں آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں تو خلاص ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بات کہتے ہیں تو لیکن اگر وہ کتاب و سنت کی خلاف جا رہے ہیں تو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک اصول ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگر باپ بچوں کو حرام مال کھلائے تو کیا فیملی میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں رہتی دیکھیں محبت رہتی نہیں رہتی یہ دوسرا مسئلہ ہے لیکن سب سے پہلے باپ کی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ وہ حلال پیسے کمائے اور اپنے بال بچوں کو حلال کھلائے یہ باپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ حلال کھلائے اگر باپ حلال نہیں کھلاتا ہے بچوں کو تو اس کا نقصان کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے یہاں پہ جو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں رہتی کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کی بے برکتی آ سکتی ہے ویسے ہم یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ حرام مال اگر بچوں کو کھلار آئے تو اس کی وجہ سے آپس میں لنائے ہو رہی ہو رہی ہے نفرت ہو رہی ہے یہ مطلب باقعدہ اس کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ کیا اس کی وجہ ہے یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے کیونکہ اس میں دیکھئے بچوں کا قصور بھی نہیں ہے کہ اگر ایک باپ اپنی بچوں کو حرام کمائے سے کھلا پلا رہا ہے بچے اس لائک نہیں ہیں تو بچے بھی قصور ہیں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے ان بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے نہ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے کوئی معاخضہ کرے گا ہاں بچے جوان ہوگے اپنے پاہ پر کھڑے ہوگے کمانے کے لائق ہوگے اب اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ باپ حرام کمائی کر رہا ہے حرام کاروبار کر رہا ہے اب بھی اگر اس کے ساتھ کھڑے ہیں بچے اور حرام کمائی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا پیسہ لے رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں ابھی کمانے کھانے کے لائق نہیں ہے اور باپ حرام کمائی سے ان کو کھلا رہا ہے تو اس میں ان کا کوئی خصور نہیں ہے اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے اس لئے اگر فیملی میں آپس میں کوئی نفرت ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے برکتی اور یہ چیز کہاں سے آئی اس کی وجہ کیا ہے اللہ علم اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت کی جائے کہ کس کو کس سے شکایت ہے نفرت کی وجہ کیا ہے ورنہ آپ دیکھیں کتنے گھرانے جو قطعی طور پر حرام مال کھاتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہاں آپس میں کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے تو محض اس چیز کو بنیاد بنا لینا کی کیونکہ باپ حرام کمائی کھلا رہا ہے اس وجہ سے آپس میں نفرت ہے یہ کلت بات ہے دیکھئے بہت سارے باپ ایسے ہیں جو خالص حلال کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو پھر بھی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے نفرت ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم کنفرم تو نہیں کر سکتے البتہ یہ چیز ہے کہ حرام کمائی سے نہیں کھلانا چاہیے اور اس کے لئے کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ باپ کی عادت ختم ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سراج احمد ہے اور محمد پردش سے ریوہ زلے سے ہی میرا سوال ہے اگر عورت نکائے سے پہلے زنا کری ہو اور شادی کے بعد شوہر کو یہ بات پتا چلے تو شریعتاں کیا کر سکتے ہیں جہاں اسلامی حکومت قائم ہو قائم ہو یا قائم نہ ہو شاید یہ لکھنا چاہتے ہو اور کیا کرے اگر غیر مسلم حکومت میں رہ رہے ہیں اچھا وائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں اگر ایسا پتا چلے تو کیا کرنا چاہیے اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں پتا چلے تو کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے اگر شادی سے پہلے کسی لڑکی نے زنا کیا ہے اور بعد میں شہر کو پتا چلتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کو افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور اچھی طرح سے اس کو کوئی پختہ ذریعے سے ثبوت ملے تب وہ کچھ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے تو سب سے پہلی تو ذمہ داری ہے کہ وہ کان کا کچھا نہ ہو کہ کسی نے آکے کچھ یہ بول دیا آدمی یقین کر لیا خاص طور پر جب بیوی انکار بھی کر رہی ہو بیوی اقرار نہ کر رہی ہے اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ کسی پر الزام لگا دینا صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبو السب المومقات کہ سات بڑے بڑے گناہوں سے بچو اس میں ساتھے نمبر کا گناہ کیا ہے وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ الْغَافِلَاتِ یعنی جو مومن اور بھولی بھالی لڑکیاں ہیں اور باعزت لڑکیاں ہیں ان پر تحمت لگانا تو تحمت لگانا یہ کوئی چھوٹا مٹا گناہ نہیں بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام میں یہ تحمت کب مانی جاتی ہے جب بندے کے پاس چار گوائے ہو اگر چار گوائے اپنے پاس نہیں ہیں تو کسی پر زینہ کی تحمت لگانا یہ جائز ہی نہیں ہو سکتا ہے چار گوائے ہاتھ میں ہونے چاہیے تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلان لڑکی نے زینہ کیا ہے اور بیوی کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے لیان وغیرہ کا مسئلہ لیکن وہ بیوی کا ہے یعنی شادی ہوگی ہے شادی ہونے کے بعد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ ایک لیان کا مسئلہ الگ ہے لیکن ہے کہ ایک لڑکی سے شادی نہیں ہوئی ہے شادی سے پہلے کا کوئی کیسے کوئی الزام لگا رہا ہے زینہ وغیرہ کا تو ایسے معاملے میں تو چار گوائے ہونا ضروری ہے اور ادھر ادھر جو آدمی جائزی بات ہے کہ شوہر تو وہاں پہ تھا نہیں شادی سے پہلے کا مسئلہ کس نے دیکھا اس کو کیا پروف ہے کیا ثبوت ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ بے غیر ثبوت کہ اس پہ کان نہیں دھننا چاہیے خاص طور سے جب بیوی انکار کر رہی ہو تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس پہ کان نہیں دھننا چاہیے البتہ اگر اس طرح کا الزام آئے اور بیوی اقرار کر رہی ہو لیکن ساتھ میں اگر وہ تائب ہو چکی ہے توبہ کر چکی ہے تو اس کو ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے کئی مسئلہ نہیں آدمی اس کو معاف کر سکتا ہے درگزر کر سکتا اس کو اب یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ پتا چل گیا تو اب لے جائے اسلامی حکومت میں اس کو کوڑک لگوائے نا 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 ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے اس کو یعنی اسلامی حکومت میں ہے جہاں اسلامی سزا نافذ ہے وہاں بھی اس کو لے جا کے عدالت میں نہیں کھڑا کر دینا چاہیے بلکہ اگر وہ تائب ہو چکی ہے توبہ کر چکی ہے تو اس پردہ ڈالنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی آئے تھے انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ دیکھو اس شخص کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا یہ خود آکے پردہ ہٹا رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو غلط نہیں کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کوئی نقد نہیں کیا ان کی بات کی تغلیت نہیں کی اسے ثابت ہوتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ پردہ ڈالا جائے پاشٹ میں اس سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھی آپ کو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے چاہے اسلامی حکومت ہو چاہے گھر اسلامی حکومت ہو اس پر آپ کو پردہ ڈالنا چاہیے اور اس بات کو زیادہ عام نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے اس نے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں کیا معاملہ ہے وہ بعد میں ہوگا لیکن آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے البتہ یہ ایک الگ بات ہے کی شادی کے وقت آپ کی یہ امید تھی کہ آپ کی یہ بیوی جو بننے والی ہے یہ پاک دامن ہے اور اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی اور بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے بیوی اقرام بھی کرتی ہے تو اس بنیاد پر اگر آپ طلاق دینا چاہتے تو طلاق دے سکتے ہیں آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں اس کو الگ کر سکتے ہیں اگر بیوی اقرام کر لیتی کہ ہاں ایسا کچھ ہوا ہے اور اس بنیاد پر اگر آپ اس کو طلاق دیتے ہیں تو طلاق دینے کی یہ معقول وجہ ہے اگر آپ معاف کر دیں درگزر کر دیں تو بہت تچی بات ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے آپ یہ فیصلہ لے سکتے ہیں اس کو خود سے الگ کر سکتے ہیں لیکن اگر معاملہ درگزر کر دیں بطور خاص اس نے توبہ کیا اگر توبہ نہیں کیا ابھی بھی کوئی تعلق ہو تب تو طلاق ہی دے دینا چاہیے یعنی شادی کے بعد بھی کسی سے اس کا تعلق چلا تب تو ایسی عورت کو ایک سیکنڈ کے لئے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے لیکن اگر وہ تائب ہو چکی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے معاملہ کبھی اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی تو آپ معاف کر دیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ معاف نہیں کر سکتے ہیں اور ایسی چیز سننے کے بعد آپ ٹینشن میں رہتے ہیں تو پھر آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں اس سے طلاق دے سکتے ہیں لیکن یہ جو سزا وغیرہ کا معاملہ ہے چاہے اسلامی حکمت ہو چاہے یہ غیر اسلامی حکمت ہو یہ سب ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے اگر اسلامی حکمت ہوگی تو ابھی چار گوہے کہاں سے لائیں گے آسان ہے الٹا آپ پہ کوڑے پڑھیں گے کیونکہ آپ کی بیوی کا مسئلہ تو ہے نہیں تو شادی سے پہلے کا مسئلہ ہے اور اگر اسلامی حکمت نہیں ہے تو وہاں بھی کون سزا دینے والا ہے کون حد جاری کرنے والا ہے کون کوڑے مارنے والا ہے تو یہ سب سزا کا تو کوئی تصور ہی نہیں آپ پہ بس معاملہ یہ ہے کہ آپ معاف کر سکتے تو معاف کیجئے نہیں معاف کر سکتے ہیں آپ کو نہیں جمتا تو آپ طلق دے سکتے ہیں اس پورے کیس میں بہتر کیا ہے کہ اگر بیوی طائب ہو چکی ہے توبہ کر چکی ہے تو اسے درگزر کرنا یہی بہتر ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پریہ پیوگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اس پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو با مقصد ہو اس طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ فرم لقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں